السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد عمر اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل محمد عمر اقبال اور آج کی اس ویڈیو ہمارے ایسی او کورس کی نیکس ویڈیو ہے اگر آپ نے اول ویڈیو نہیں دیکھی تو پلیز پہلے اول ویڈیو دیکھ لیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ ویڈیو ہم کس طریقے سے اس سیریز کو ہم لے کے چل رہے ہیں آج کی اس ویڈیو کے اندر ایک دو ٹولز میں آپ لوگوں کے ساتھ فری اور کیوکلی شیئر کروں گا جہاں سے آپ کی ورڈ اپنے دیکھ سکتے ہیں کی ورڈ سرچ میں نے پچھلے والے میں بتا دی تھی آج کی اس میں ہم ڈومین ہوسٹنگ لیں گے اور اس کو کس طریقے سے سیٹ اپ کریں گے اور ورڈپریس انسٹالیشن اور جہاں تک ویڈیو چلے گی دیکھتے ہیں کیا کیا اس کے اندر ہو جاتا چلیں سٹریٹ اوئی اپنا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اچھا ایک اور ٹول ہے کی ورڈ ڈومینیٹر ٹھیک ہے نا کی ورڈ ٹول ڈومینیٹر یہ آپ کریں گے یہاں بھی میں نے ایک سمپل اپنا جو کی ورڈ ہے وہ ڈالا ہے اچھا اس کے اندر جو سب سے چیز ہے کہ آپ اس کے اندر سے لونگ ٹرم کی ورڈ نکال سکتے ہیں ورڈ کاؤنٹ فور ایزمپل 3 کر لیں ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد ہم اس کو فلٹر کرتے ہیں تو ہمارے پر 3 ورڈ والے نکال دیتا ہے تو یہاں سے ہم جو بھی ہمارے ریلیٹیڈ ہوں گے وہ کی ورڈ ہم نکال سکتے ہیں یہاں سے 267 کے قریبوں میں کی ورڈ دیئے ہیں اس کے بعد ہم یہاں اپشن ڈکس دیتے ہیں کی ورڈ کنٹین نوٹ کنٹین بہت وہی کہنے کی بات ہے کہ سارے ٹول میں سیم ڈیٹا ہی دکھانا ہے کچھ اس کے اندر آپ کو ڈیفرنٹ نہیں ملنا بہت یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک ٹول نہیں سمجھ جاتا دوسرا سمجھ جاتا تو آپ اس کے اندر کر سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک اور کی ورڈ ہے کی ورڈ شیٹر ٹھیک ہے یہ اچھا ٹول ہے اس کے اندر آپ کو کافی ڈیفرنٹ کی ورڈ مل جاتے ہیں ٹھیک ہے نا جہاں سے آپ کو آئیڈیاں مل جاتا ہے کہ آپ کیا کیا یوز کریں ایکچلی یہ ہوسپ ریڈنگ کے ساتھ لے کر وہ جو جو اس کے اندر ساتھ ورڈ بنتے ہیں ان کے ساتھ یہ بنابنا کے آپ کو کی ورڈ دکھاتا رہتے ہیں سو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر کیا آپ گر آپ نے اس کو یوٹلائز کرنا ہے مگر آپ نے دیکھنا ہے تو کیونکہ آپ لوگوں نے کہا تھا تھوڑا سا اور بتا رہی جگہ کہ کی ورڈ کا کون کون سے ٹول دیں تو اس وجہ سے میں آپ کو آئیڈیا دے رہا آپ کوئیسٹن آ جاتا ہے کہ ڈومین کانسلیں ہوسٹنگ کانسلیں بھائی کہیں سے بھی آپ ڈومین اور ہوسٹنگ لے سکتے ہیں جہاں سے آپ کو سستی پڑے اچھا کیونکہ آپ ٹیسٹنگ پرپس کے لیے بنا رہے ہیں اگر تو آپ ایکسپرٹ ہیں تو آپ کو یہ کوئیسٹن ہو گئے نہیں آپ کے ذہن میں کہاں سے کہاں لینے ہیں لیکن اگر آپ نیو ہیں تو آپ کوشش کریں کہ ان سائٹ سے ڈومین ہوسٹنگ لیں جو آپ کو کوئی اوفر دے لائک بہت ساری ایسی سائٹس ہیں جو ون ڈالر کی ڈومین دے رہتی ہیں اور ساتھ ون ڈیئر کی ہوسٹنگ دے رہتی ہیں بہت ساری ایسی ہیں جو ون ڈیئر کی ہوسٹنگ کے ساتھ آپ کو ڈومین فری دے رہتی ہیں لائک بہت ساری ایسی اپشنز ہیں آپ گوگل میں سرچ کریں گے تو آپ کو اپشنز آ جائیں گے کہ آن جی ہوسٹنگ لیں تو ڈومین فری ہے ڈومین لیں تو ہوسٹنگ فری ہے آپ وہاں سے لے سکتے ہیں میں اس ٹائم یوز کر رہا ہوں نیم چیپ سے میں ڈومینز لوں گا لیکن اس سے پہلے ہم ڈومین نیم فائنڈ کرتے ہیں کہ ہم نے ڈومین نیم کیا لینا ہے ہمارے پاس دو نشیز تھی اور دو نشیز میں آپ لوگوں کے سامنے سٹ اپ کروں گا اور ایک میں بیک اینڈ کے اوپر کروں گا اور آج کی ڈیٹ میں انشاءاللہ دیکھ لیں تھرٹین ہے آج اور نائنٹھ منت ہے ٹونٹی ٹونٹی سری اور تھرٹ جو ہے وہ انشاءاللہ جب ریزلٹ آ جائیں گے پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا کہ یہ دیکھیں یہ کی ہے کیونکہ آئی نو کیس کی کوپیز کافی ساری بن جانی ہے تو وہ تھوڑا سا پھر میں اس کو سیکرٹ رٹھ کے آپ کے ساتھ اس کی کیس ٹیڈی شیئر کر دوں گا سو ابھی ہم ڈومین نیم کے لیے چلتے ہیں جب بھی ہم ڈومین کی بات کرتے ہیں تو ڈومین میں ٹرمز یوز ہوتی ہیں یہ تھوڑا ٹیکنیکل ٹرمز ہیں نور میں تو ہم کہتے تھے ہم کوئی بھی ڈومین نہیں لے سکتے ہیں لیکن ٹیکنیلی کیا ہوتی کہ ای 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 ڈی اگزیکٹ میچ ڈومین اگر میں ہورس بریڈنگ کے اوپر سائٹ بنا رہا ہوں تو میری ڈومین کا نام جس فور ایجامپل ہورس بریڈنگ ڈاٹ کام ہورس بریڈنگ ڈاٹ انفو ہورس بریڈنگ ڈاٹ نیٹ کچھ بھی ہو سکتے ہیں اگر میں دوسری ٹرمز ہیں پی ایم ڈی پارشل میچ ڈومین اس کی اندر کیا ہے کہ میں کوئی بھی ایک ہیلپنگ ورڈ لگا دیتا ہوں فور ایجامپل بیسٹ ہورس بریڈنگ ڈاٹ کام یا ٹوپ ہورس بریڈنگ ڈاٹ کام تو یہ کیا ہے کہ ساتھ اس کی پارشل ہو گئے ایک برینڈ آ جاتا ہے کہ ایک ٹوٹل ڈیفرنٹ نیم کر لو جو جیسے فور ایجامپل ایچرف ہے یا موز ہے اور گوگل ہے اب سرچ انجن ڈاٹ کام تو نہیں لکھتے ہیں ہم تو گوگل لکھتے ہیں اور ہمارے مائنڈ میں آتا ہے کہ یہ سرچ انجن ہے سمپل سی بات ہے تو اسی طریقے سے یہ تین ہیں ہم اس کے اندر سے کوئی بھی ایک چوز کر سکتے ہیں ہم کس طریقے سے چوز کرتے ہیں اگر آپ کی چھوٹی آپ نے سائٹ بنانی ہے آپ کوشش کریں ای ایم ڈی لے لیں اگر تھوڑی اس سے بڑی بنانی ہے تو پی ایم ڈی لے لیں اگر آپ نے بہت بڑا برینڈ بنانا ہے اور اس کو سیل کرنا ہے تو آپ جو ہے برینڈ نیم لے لیں سو یہ تینوں کا ہے اس میں سب سے بیسٹ جو ہے وہ ہوتی ہے ڈاٹ کام وہ کس لحاظ سے بیسٹ ہوتی ہے میں ان کا سمپل کہوں گا کہ آپ اپنا کیورڈ جو ہے وہ سرچ کر لیں گوگل میں اور اس کے اوپر جو ٹوپ ٹین ریزلٹس ہیں پانچ کیورڈ سرچ کر لیں اس کے اوپر ٹوپ ٹین کے اندر دیکھ لیں کہ ڈاٹ کام کی کتنی ریشو ہے کتنی سائٹس ڈاٹ کام والی ہیں کتنی ڈاٹ نیٹ والی ہیں کتنی ڈاٹ انفو والی ہیں آپ کو آپ کے کوسٹن کا آنسر مل جائے گا سو ابھی میں چیئر جی پیٹی کے اندر گیا ہوں اور میں نے اس کو کہا کہ مجھے کچھ نیم دے برینڈ نیم دے about this horse breeding تو اس نے مجھے کیا دیا اس نے مجھے یہ کچھ نیم دی ہے ٹھیک ہے نا کہ اس کے اندر سے آپ کوئی بھی ایک نیم جو ہے ارجسٹر کروا سکتے ہو اور ساتھ اس نے بتایا ہے بھی یہ ہے کہ اگر آپ یہ برینڈ نیم بناتے ہو تو اس کا یہ مطلب ہے اگر آپ برینڈ نیم بناتے ہو تو اس کا یہ مطلب ہے اور اس کے اندر سے ہم کوئی بھی ایک نیم چیوز کر لیتے ہیں سو آپ اس کے اندر سے اگر آپ نے چیوز کرنا ہو تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کون سا چوز کریں گے کمنٹس میں لازمی ہی سیکشن میں بتائیے گا اگر آپ اس میں سے چوز کریں گے تو کون سا کریں گے تو پتہ بھی چل جائے گا کتنے لوگوں نے ویڈیوز دیکھی ہیں کمپلیٹ تاکہ اندازہ ہو جائے گا کہ اتنے لوگوں نے دیکھی ہے اور انہوں نے جواب بھی دیا اچھا اب میں اس کو ذرا سرچ کرتا ہوں کہ اس کو کیا یہ ساؤنڈ کر رہا ہے یا اس کی اگینسٹ ہمیں کیا ریزلٹ گوکل کیا دکھاتا ہے کیا ہورسے ریلیٹڈ ہی ریزلٹ دکھاتا ہے اس کو سرچ کرتا ہوں پہلا اچھا جی تو اس کے اوپر چلیں کوئی بھی ڈومین نہیں ہے لیکن یہ ایک ڈومین ہے اور اس نے یہ پیڈ گری کا بھی ورڈ یوز کی ہے اور یہ ہورسے ریلیٹڈ ہی ہے اکھے اور پری ڈیلائٹ یہ تو خالی پریڈ ہو گیا ایکشن آف ہورس ہیں یہ دیکھیں اس کو دیکھتے ہیں اس کے گینسٹ کیا ریزلٹ دکھاتا ہے اچھا جی ریسنگ سامتھنگ کچھ کا دکھا رہا ہے اکی سو 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 مجھے یہ اچھے لگی ہے یہ اچھا ہے اور اس کے اوپر ڈومین نہیں مالھڈی بنو ہوئے واؤ کچھ جو اچھے لگی ہے اس کے اوپر ڈومین نہیں بنو ہوئے کوئی اہم ہی بس بنا کے چھوڑ دی ہے میں نے اس کو کہا کہ جو سٹیلین ہے اس کو یوز کر کے مجھے کچھ اور نیم دے ایکچلی گھوڑے کی خاص قسم ہوتی ہے اس کو یہ کہتے ہیں سو اس میں کچھ بھی ہم کر دے سکتے ہیں کچھ اور نیم اچھا جی یہ مجھے ڈومین نیم تو مل گئے اور فاؤن بھی ٹھیک کر رہا ہے کہ ان کی سٹوری ہم ڈال سکتے ہیں سو اس کو ایڈ ٹو کاٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب دوسری ہماری کوکنٹ والی تھی اس کو بھی کر لیتے ہیں سیکنڈ ڈومین نیم نیو سفیرا جو کوکنٹ والی ہے نیو سفیرا جو ہے یہ کوکنٹ کو ہی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے نا میں نے اس کو سرچ کی ہے تو اگر میں اس کے امیجز کے اندر جاتا ہوں تو یہ مجھے یہ ہی بتا رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ دیکھیں کوکنٹی سمتنگ ہے تو اسی کا ساؤنڈ کار رہا ہے سو میں نے کیا کیا ہے کہ میں نے اسی کو سرچ کی ہے تو یہ ڈاٹ کام تو اویلیبن نہیں ہے ٹیسٹنگ پرپس ہے تو میں ڈاٹ انفو ریجسٹر کروا لیتا ہوں ٹھیک ہے ویسے ڈاٹ نیٹ بھی کروا لیتا ہوں لیکن ڈاٹ انفو ٹھیک ہے میں اس کو ایڈ ٹو کاٹ کر دی ہے چودہ ڈالر میرے پاس پوری پیمنٹ ہوگی ہے میں جاتا ہوں اس کو چیک آؤٹ کے اوپر چیک آؤٹ کے اوپر یہاں آپ کو پتا تھا کہ آپ نے ڈومین کی پرائیویسی رکھنی یہ فری دیتے ہیں یعنی آپ کو یہ نہ پتا چلے کہ ڈومین نیم کس کے نام ہے پرائیویسی رکھ لیا کریں اگر آپ اس کو آف کریں گے تو آپ کو پتا لوگ سرچ کرتے ہیں پتا چلنے تھا یہ ڈومین اس بندے نے کیا ہے بچ نارمل چیز ہے اس میں کوئی اتنی روکٹ سائنس میں ہے نا اس میں اس کے بات ہے آپ نے کرنا ہے کریں نہیں کرنا نہ کریں اچھا جی اس کے بات جی اور اس کے اندر آپ یہی سے ہوسٹنگ ایڈ کر سکتے ہیں کہ یہاں سے اگر آپ نے ہوسٹنگ لینی ہے 4.48 پر منت کی اگر آپ نے الیدہ ہوسٹنگ لی ہے کیونکہ میرے پاس الیدہ ہوسٹنگ ہے تو میں اس کو کس طریقے سے کروں گا میں اس کو کنفرم آرڈر کرتا ہوں میں نا آرڈی لوڈ کر کے رکھتا ہوں اپنے پیسے نا جیسے ہی فر ازیمپل کئی پیمنٹ آئی ہے تو اکاؤنٹ کے اندر فنڈ لوڈ کر کے رکھ لی ہیں یہ پڑے رہتے ہیں ڈالر تو میگا ہوتا ہی رہتا ہے تو میں اس کو اس میں لوڈ کر کے رکھ لیتا ہوں اور میں اس کو اب کنٹینیو کرتا ہوں میں اس کو کہا رہا ہوں کہ کرنٹ بیلنس ہی میرا یوز کر لے تو اس کو میں کنٹینیو کرتا ہوں یہ مجھے بتاتا ہے کہ یہ دو ڈومین نیمز ہیں یہ آپ کی ساری چیزیں ٹھیک ہے اور کوئی چیز اس کے اندر سے کرنی ہے نہیں کرنی اور تو ہم اس کو پی ناو تو یہ یہاں سے ہماری ڈومین بھائے ہو جائے گی یہ ڈومین بھائے ہوگی اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس ڈومین کو اپنی ہوسٹنگ کے ساتھ کنٹ کرنا ہے جیسے ہی آپ ہوسٹنگ لیتے ہیں یا کوئی چیز وہ کرتے ہیں تو آپ کے پاس آتا ہے کہ بھائی میں نے نیم سرور ملتی ہیں آپ کے ساتھ ڈی این ایس سرور وہ آپ کی ہوسٹنگ کی ڈیٹیل کے اندر بناتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے مینج کی اوپر جانے اگر آپ نیم چیپ کی ہوسٹنگ یوز کر رہے ہیں تو نیم چیپ بیسک ڈی این ایس کریں گے تو آپ کا آرڈی کنیکٹ ہو جائے گا بیٹ ہمارے پاس کیونکہ علیہ دہ ہماری علیہ دہ ہوسٹنگ ہے میں اس کے نیم سرور یوز کرنی ہے تو میں اس کے بعد آؤں گا کسٹم نیم سرور میں ایدھر اپنے ڈالوں گا ns1seo toolstation.com اور ns2 یہ میرے نیم سرور ہے یہ آپ کے ہوسٹنگ والے آپ کو پروائیڈ کرتے ہیں نہ بھی آپ کو سمجھ آئے اپنے ہوسٹنگ والے کو کہیں بھائی مجھے نیم سرور پروائیڈ کرتے ہیں وہ آپ کو پروائیڈ کر دیں گے ٹھیک ہو گیا اس کو سیف کر دیا یہ آپ کا سیف ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے ہوسٹنگ کے اندر جانا ہے اپنی اور یہ ڈومین کو ہم نے اپنی ہوسٹنگ کے اندر ایڈ کرنا ہے normally اس طریقے سے آپ کے پاس آئے گا اگر آپ کے پاس سرور ہے یا VPS ہے اگر سنگل ہوگی تو آپ کے پاس direct c پینل آئے گا اس کے اندر آپ نے ڈومین ایڈ کرنی ہے تو میں یہاں اپنا ڈومین نیم لکھوں گا میں اپنا ڈومین نیم لکھوں گا اور میں اپنا یوزر نیم لکھوں گا اپنا پاسفرڈ لکھوں گا ایمیل لکھوں گا اور میں اپنا اکاؤنٹ کرلوں گا اکاؤنٹ کرلوں گا اکاؤنٹ کرلوں گا کرنے کے بعد آپ سی پینل کے اندر آ جائیں گے یہ آپ کا اکاؤنٹ کریئٹ ہو گیا ہے اب آپ اس کے اندر سمپل ورڈ پریس ٹول کٹ ہوگا آپ کے پاس یا آپ کے پاس کوئی اور سوفٹیر اس طریقے سے ہوگا جو مرضی آپ یوز کر لیں ٹھیک ہے فور ایزمپل میرے پاس ورڈ پریس ٹول کٹ آگیا ورڈ پریس ٹول کٹ میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں انسٹال ورڈ پریس انسٹال ورڈ پریس پر کلک کرتا ہوں یہاں میرے پاس ساری اپشنز آ جائیں گی کہ آپ نے ڈومین نیم کیا رکھنا ہے اس کا ٹائٹل کیا کرنا ہے آپ نے ساری جو جو اپشنز رکھنی ہیں آپ فیلال یہاں سیلیکٹ کر لیں جو بھی آپ نے رکھ رہے ہیں ورڈ پریس کا ٹائٹل جو آپ کا ڈومین نیم ہوئی ہے جو آپ کا کی ورڈ ہو وہ رکھ لیں یوزر نیم آپ اپنے حساب سے اپنا نیم رکھ لیں پاس ورڈ مشکل سا رکھ لیں جو ایزی کیچ نہ کر سکے لوگ اور یہاں اپنا آپ ایمیل دے کے اس کو انسٹال پر کلک کریں گے تو آپ کا ورڈ پریس انسٹال ہو جائے گا اچھا میں چیٹ جی پی ٹی پی میں آیا اس کو میں نے کہا کہ یار مجھے میں نے ڈومین ریجسٹر کروائی ہے ٹھیک ہے اور مجھے اس کا ٹائٹل اور ٹائگ لائن دے رہے اس نے مجھے یہ ویب سائٹ کے ٹائٹل دے رہی ہے یہ مجھے اس نے ٹائگ لائن دے رہی ہے اس کے اندر سے جو بیسٹ لگے گا ہم اپنی ڈومین کے اوپر وہ رکھ رہی ہیں اس طرح سے آپ ہی پروگرس ہو رہی ہے انسٹالنگ ورڈ پریس اور آپ کا کمپلیٹ ورڈ پریس ایک سے دو منٹ کے اندر انسٹال ہو جائے گا جیسے ہی آپ کا ورڈ پریس انسٹال ہوگا آپ یہاں سے اس کو لوگن کر سکتے ہیں اور دین ہم اس کے اندر تین پلگنز اور دوسری چیزیں اپنی ویب سائٹ کی سرٹنگ کریں گے اچھا اب ورڈ پریس کیا ہے ورڈ پریس ایک سی ایم ایس ہے کنٹنٹ مینجمنٹ سسٹم ہم ورڈ پریس اس وجہ سے یوز کرتے ہیں کہ یہ ایزی ٹو کسٹمائز ہے آپ کو دکھا دیتا ہے اگر ہم اپنی ہوسٹنگ کے اندر بھی جائیں یہ دیکھیں یہ نیچے ہمیں بتاتا ہے کہ کون کون سے آپ سکرپٹ انسٹال کر سکتی ہیں یہ کٹیگریز ہیں یہ اوپر سکرپٹس ہیں یہ سارے آپ اس کے اندر انسٹال کر کے اس کے اوپر آپ اپنی ویب سائٹ بنا سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایزی ٹو یوز اور ایزی پلگین اویلیبل اور ساری چیزیں جو ہمارے پاس ایزی اویلیبل ہیں وہ اس کے اندر مجود ہوتی ہیں اس وجہ سے ہم اس کو یوز کرتے ہیں اگر میں نے ورلڈ پریس کے اوپر میں نے بلوگ سے اوپر وہ کیا ہے تو جو بہت پہلے کی بات ہے میں دوزار پندرہ تیرہ چودہ پندرہ کی بات بتا رہا ہوں اس ٹائم جب ہم پی بی این نیٹ ورک بناتے تو ہم کیا کرتے تھے ہم ڈیفرنٹ سی ایم ایس یوز کرتے تھے کہ بھائی شاید گوگل کو بی ایس کو بنا سکیں کہ بھائی یہ اور سی ایم ایس کے اوپر آ یہ اور سی ایم ایس سے آ رہا اب تو کبھی کیا ہی نہیں اب تو سمپل سمپل ہم ورلڈ پریس کے اوپر کر لیتے ہیں یہ جی ہمارا ورلڈ پریس انسٹال ہو گیا اور ورلڈ پریس انسٹال ہو گیا آپ کے پاس اس طریقے سے اپشن آ جائے گی اب آپ لوگن پر کلک کریں گے اور ہم اس کی لوگن کے اندر چلے جائیں گے لوگن پیچ میں ہیں اور آپ کو اس طریقے سے انسائیڈ نظر آ جائے گا اچھا ایک چیز میک شور آپ کر لیں اگر آپ کو نہیں سمجھ آتا ہے کہ یار اس کا لوگن کیسے کرنا ہے اس کی یہ چیز کیا کرنی ہے آپ اس کو یوٹیوب کر لیں آپ اس کو چیٹ جی پیٹی سے پوچھنے آپ گوگل ڈارڈ سے پوچھنے کسی سے بھی آپ پوچھ کے کہ یار یہ مجھے پرابلم آ رہا ہے اس کا حل نکال لیں آپ کو نہیں پتا کہ لوگن کیسے کرنے آپ اس سے پوچھیں کہ ورلڈ پریس کو لوگن کیسے کرتے ہیں یوٹیوب پہ دیکھیں ہاؤ ٹو لوگن ورلڈ پریس ویب سائٹ تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ اس طریقے سے آپ ویب سائٹ کا ایڈمن پینل لوگن کریں گے اگر آپ کو نہیں سمجھا تھا کہ پلگن کیسے انسٹال کرنی ہے پہلے تو کوشش کریں خود پنگے لیں اگر نہیں سمجھاتی کہیں سٹک ہو گئے ہیں تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں اچھا اب ہمارے پاس جیسے ڈیس آلٹ ہوگا ہے ہمارے پاس ون پوسٹ ہے ون کمینٹ ہے ون پیج ہے یہ تین چیزیں ہمارے پاس آ رہے ہیں سب سے پہلے آپ نے سیٹنگ میں آنا ہے آپ نے ریڈنگ میں آنا ہے اور آپ نے اپنی سائٹ کو کہہ دینا ہے ڈسکری سرچ انجن یعنی سرچ انجن ابھی میری سائٹ کو ڈکس نہ کریں پہلے آپ اس کی سیٹنگ کریں گے سب چیزیں کریں گے پھر آپ اس کو سرچ انجن کو کہیں گے کہ آپ اس کو ریڈی کریں ٹھیک ہو گیا آپ کا یہ سیٹ ہو گیا اس کے بعد آپ اس میں پوسٹ میں آ جائیں آل پوسٹ کے اندر آ جائیں یہ ایک پوسٹ ہوگی اس کو ڈلیٹ کر دیں اس کے بعد کمنٹس میں آ جائیں کمنٹس میں نہیں ہے آپ کے پیجز میں آ جائیں آل پیجز میں آ جائیں یہ آپ کے دو پیجز ہوں گے یہ آپ دونوں ڈلیٹ کر دیں یہ ہم الیدہ خود کریں گے ٹھیک ہو گیا پوسٹ بھی ہوگی ساری چیز ہوگی اب سب سے پہلے ہم اس میں آئیں گے سیٹنگ میں پرما لنکس کے اندر اچھا اب یہ کیا ہے آپ کی جو ڈومین نیم ہے اس طریقے سے آئے اس طریقے سے آئے پوسٹ نیم آئے نمبر آجائے یہ آجائے کون سا آجائے میں کہتا ہوں کہ کسٹم سٹرکچر ہو یا پوسٹ نیم سب سے بیسٹ یہ ہے آپ کی ڈومین نیم سلیش آگے آپ کا جو بھی کی ورڈ ہے جو اس بارے میں بھی آپ کی پوسٹ ہے وہ آجائے یہ سب سے پیسٹ ہے آپ اس کو کسٹم بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے بیٹ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ یہ والا سب سے فرینڈلی ہے ہم اس کو سیٹ کر کے ہم اس کی سیف چینجنگ کر دیتے ہیں اچھا یہ ہماری سیف چینجنگ ہو گئی اچھا اس کے بعد آپ نے آجانا ہے پلگ ان میں اور ایڈ نیو میں آجانا ہے کلاسک اڈیٹر یہ ایک اڈیٹر ہے اگر نارملی میں پوسٹ کو اوپن کرتا ہوں تو میرے پاس پوسٹ آتی ہے اس ٹائپ کی اس ٹائپ کا ٹھیک ہے نا تھوڑا افسر یہ مشکل ہے تو میں کہتا ہوں یہ ان کا پرانا تھا کلاسک میں کہتا ہوں کلاسک والا اس کو انسٹال کر دے کلاسک ویجٹ ویجٹ بھی کلاسک والا کر دے یہ ایکٹیویٹ کرتے ہیں ہم دونوں یہ ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں اب میں نیو کے اوپر آتا ہوں میں پوسٹ کے اوپر آتا ہوں ابھی میں اس کو ریفریش کرتا ہوں ابھی اس طریقے سے آگیا میرے پاس ایزی ٹو یوز ہو گیا تو ہم اس کے اوپر ایزی ٹو یوز ایزی ٹو یوز والا یوز کریں گے اپیرنس میں آجیں ٹھین یہاں آپ ایڈ نیو کے اندر جائیں اس کے اندر آپ اگر تو آپ کے پاس ٹھین موجود ہے وہ ورنہ کوئی بھی ٹھین انسٹال کر سکتے ہیں ٹھین چوز جب بھی کرنا ہے آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کوشش کریں کہ اگر آپ بائے کر سکتے ہیں تو بائے کر لیں اگر بائے نہیں کر سکتے تو فری ٹھین بھی وہی کام کرتا ہے جو بائے والا کرتا ہے لیکن بائے کے اندر اپشن زیادہ ہوتی ہے آپ کے سائٹ زیادہ خوبصور بن جاتی ہے so it's up to you کیا کرنے اگر آپ سے یہاں سے بھی اس کے اندر لیٹسٹ کے اندر جائیں گے تو آپ کو پاس ہزاروں تھیم آ جائیں گے آپ کوئی بھی یوز کر لیں جو بھی ریلیٹڈ آپ کی سائٹ کے ہے تو آپ اس کو تھیم کو ون کلک کریں گے انسٹال تو آپ کا تھیم انسٹال ہو جائے گا یہاں اور آپ اس کے اوپر کام کرنا سٹارٹ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ہم کون کونسی پلگ ان کرنی ہے اور کس طریقے سے ہم نے کونٹینڈ لکھنا ہے اور وہ انشاءاللہ ہم چیزیں سٹارٹ کریں گے تب تک اپنا خیار رکھے گا دعاوں میں یار رکھے گا اللہ حافظ